امریکہ کی عالمی شہرت یافتہ درسگاہ میسیچیوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ہونہار و جمع سال پاکستانی امریکن سٹوڈنٹ علیزہ اختر کی علمناک موت نے صرف اس کی فیملی کو ہی غم سے نڈال نہیں کیا بلکہ پوری کمیونٹی کو بھی سوگوار کر دیا ہے انیس سالہ علیزہ اختر امریکی ریاست نیو جرسی میں افتاری کے بعد گھار واپس جاتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والے ایک تیز رفتار و نشائی ڈرائیور کی وجہ سے پیش آنے والے بدکسپت حادثے میں شدید زخمی ہوئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی علیزہ کے والد اور کمیونٹی کی ممتاز سماجی و سیاسی شخصیت نوید اختر وڑائج کو بیٹی کی مسکراہت کی یاد نہ صرف رولا دیتی ہے بلکہ دل بھی چیر کر رکھ دیتی ہے نائنٹی نائن میں جب علیزہ جی ایف کے ہاسپیٹر میں پیدا ہوئی تو ڈاکٹر اس کو میری گود میں لے کے آیا میری بیٹی کا اس وقت بھی یہی سمائلی سے ساری دن کی علیزہ کو میں نے ہستے ہوئے دیکھا ہے علیزہ وہ بچی ہے جتنے ماں باپ کے دل کے اوپر راج کیا ہے جتنے اپنی فرینڈ اپنے ٹیچرز اپنے مسائیوں ہر ایک کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے میں آپ دوستوں سے ایک زہرش پھر دوارہ کروں گا رمضان کے آخری اتشے میں میری بیٹی کو شپیشل افتار پر روزہ کھولنے سے پہلے دعاوں میں یاد کیا کریں اللہ اس کے ساتھ ترجال بلند کرے میری بیٹی میری بیٹی وہ نہیں مجھے ملے گی اس کی یادیں مجھے ملے گی آج میں صبح جب کوٹھا تو میں نے کہا کہ قبرہ سام جاتا ہوں جب میں باہت نکلا تو میرے گھر میں اغلاق کے پھول کھلے ہوئے تھے میں نے وہ توڑے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا یہ گلاہب کے پودے جو میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں ان کے پھول میں اپنی بیٹی کے قبر کے اوپر لے گے جاؤں گا علیزہ کی روح کے حسال سواب کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے قریبی دوست عباب نے معصوم علیزہ کو کچھ ان الفاظ میں یاد کیا اور میری اپنی دو بیٹیاں ہیں میں اس تکلیف میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کبھی بہت مشکل ہوتا ہے صبر آنا بس صبر کا نتیزہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی نیکیاں اپنے بچوں کے نام سے کریں یہ ہماری بیٹی یہ صرف نوید صاحب کی بیٹی نہیں تھی ہم سب کی بیٹی تھی جیسا کہ آپ یہ سن رہے تھے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں رحمت قرار دیا ہے عدیدان گرامی ہر بیٹی اپنے والدین کے لیے بہت ہی معبوب اور پیاری ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوید بھائی کو اور ان کے اہل خانہ کو سب پھر جمیل عطا فرمائے قرآن و فاتح خانی کی محفل میں شریک کمیونٹی کے سینکڑ اور کان نے ازار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کمیونٹی کا کہنا ہے کہ علیزہ اختر نے ایک ہونہار سٹوڈنٹ کی حصیت سے جو لیگیسی چھوڑی ہے اسے آگے بڑھایا جائے اور یہی علیزہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ ہے موسن زہیر چینل فائف نیو یارک